آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں ہم دو اہم یونانی فلسفر جن کے نام پارمینیڈیز اور زینو آف ایلیاتکس ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں زینو آف ایلیاتکس اور پارمینیڈیز نے فلسفے کے میدان میں بہت اہم خدمات سر انجام دی ہیں اور انہی دونوں کے نظریات کو بات کے فلسفرز نے بھی اپنایا تو پارمینیڈیز کہتا ہے کہ کائنات میں جو چینج ہے جو تبدیلی ہے جو چیزوں کی حرکت ہے چیزوں کا بڑھنا گھڑنا ہے یہ illusion ہے پارمینیڈیز یہ کہا کرتا تھا کہ senses کی مدد سے جو معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ دھوکے پر مبنی ہوتے ہیں وہ unreliable معلومات ہیں اور جو reason کے ذریعے سے اکل کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہی حتمی معلومات ہیں اور وہی ہمیں حقیقت کی طرف لے کر جاتی ہیں پارمینیڈیز کے مطابق ہمارے ارد گرد جو چینجز ہیں مختلف اجسام کے اندر مختلف objects کے اندر جو چینجز ہمیں بظاہر نظر آتی ہیں اس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یہ جو چینجز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ ہمارے خواس خمسہ کا ہماری senses کا illusion ہے یہ ہم تک غلط معلومات پہنچاتے ہیں صحیح معلومات ہمیں اکل کی مدد سے ہی حاصل ہوتی ہیں ہمیں reason کی مدد سے ہی حاصل ہوتی ہیں اور اکل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کے اندر ہمارے ماحول کے اندر دنیا کے اندر کوئی چینج نہیں ہے all is one اور جو وجود ہے جو being ہے وہ ایک ہی ہے اس کو divide نہیں کیا جا سکتا which is indestructible اور یہ being move نہیں کرتا کیونکہ اس کے لئے اگر کوئی جسم move کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جا رہا ہے اور درمیان میں خلا ہے اور خلا کے بارے میں پارمنیڈیز کہتا ہے کہ خلا کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ سارے اجسام ہی ہیں اور اسی کو ہی وہ یعنی پارمنیڈیز all is one کے نام سے کہتا ہے کہ being جو ہے وہ ایک ہی ہے اور everything is one اور اسی being کو اسی حقیقت کو ہم divide نہیں کر سکتے اور یہ being move بھی نہیں کرتا پارمنیڈیز کی انہی نظریات کو زینو نے اپنے پیراڈاکسز کی مدد سے حل کرنے کی کوشش کی ہے پارمنیڈیز کہتا ہے کہ حرکت یعنی ایک جسم کا دوسری جگہ حرکت کرنا جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے یہ ایک دھوکہ ہے لیکن حقیقت میں حرکت نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی زینو اس بات کو اس طرح سے حل کرتا ہے زینو کہتا ہے کہ اگر ایک شخص سامنے کھڑا ہے اور ایک شخص میں ہوں تو ہم دونے کی درمیان میں ایک فاصلہ ہے اگر کسی شخص کو مجھ تک پہنچنا ہے تو سب سے پہلے اس کو half distance cover کرنا پڑے گا اور half تک جب وہ پہنچے گا مزید پھر اس کو half distance رہ جائے گا 1 by 2 اس کا بھی half تک وہ پہنچنا پڑے گا یعنی 1 by 4 جو مزید 1 by 4 رہ جائے گا اس 1 by 4 کو cover کرنے کے لئے اس کے آجے تک cover کرنا ہوگا یعنی 1 by 8 تو اسی طرح اس کو یہ فاصلہ تیہ کرنے میں لا محدود فاصلے تیہ کرنے پڑیں گے جو کہ محال ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے جو impossible ہیں تو اسی وجہ سے زینو اس بات کو ثابت کرتا ہے جب ایک نکتے سے دوسرے جسم تک حرکت کرنے کے لئے ہمیں لا محدود یونٹس کو تیہ کرنا پڑتا ہے جو کہ تیہ نہیں کی جا سکتی تو اسی وجہ سے کوئی چیز حرکت بھی نہیں کر سکتی یہ تھا زینو کا پیرادوکس اور اسی پیرادوکس کو آج تک مہت کی دنیا میں اور فیزکس کی دنیا میں بھی یاد کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جائے خیر حال ہی میں اس طرح کی ریسرچ بھی دیکھی گئی اور کوانٹم فیزکس کے ذریعے سے یہ چیزیں بھی ملتی ہیں کہ لا محدود چیزوں کو بھی حل کیا جا سکتا ہے ایک فائنائٹ ٹائم کے اندر رہتے ہوئے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی گئے ایک انڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ